شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سامین حضرات آج آپ کی سماتوں کے حوالے اس افثانہ نگار کا افثانہ پیش کر رہی ہوں جو ترقی پسند تحریک کے علم برداروں میں شمال ہو کیا جاتا ہے اور جس کے افثانے رومانیت اور حقیقت کی سربلندی کو چھوٹے ہیں یعنی میرے مراد ہے کرشن شندر سے آج ان کا مشہور اور معروف افثانہ کالو بھنگی آپ کی سماتوں کے حوالے میں نے اس سے پہلے ہزار بار کالو بھنگی کے بارے میں لکھنا چاہا ہے لیکن میرے قلم ہر بار یہ سوچ کر رک گیا کہ کالو بھنگی کے مطالق لکھا ہی کیا جا سکتا ہے مختلف زاویوں سے میں نے اس کی زندگی کو دیکھنے پرکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن کہیں وہ ٹیڑی لکیر دکھائی نہیں دیتی جس سے وہ دلچسپ افثانہ مرتب ہو سکتا ہے دلچسپ ہونا تو درکنار کوئی سیدھا سادھا افثانہ بے کیف و بے رنگ بے جان مرقب بھی تو نہیں لکھا جا سکتا کالو بھنگی کے مطالق پھر نہ جانے کیا بات ہے ہر افثانے کے شروع میں میرے ذہن میں کالو بھنگیاں کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے مسکر آ کر پوچھتا ہے چھوٹے صاحب مجھ پر کہانی نہیں لکھو گے کتنے سال ہو گئے تمہیں لکھتے ہوئے آٹھ سال کتنی کہانیاں لکھی تم نے ساٹھ اور دو باسٹھ مجھ میں کیا برائی ہے چھوٹے صاحب تم میرے مطالق کیوں نہیں لکھتے دیکھو کب سے میں اس کہانی کے انتظار میں کھڑا ہوں تمہارے ذہن کے ایک کونے میں مدت سے ہاتھ باندے کھڑا ہوں چھوٹے صاحب میں تو تمہارا پرانا حلال خور ہوں آخر تم میرے مطالق کیوں نہیں لکھتے اور میں کچھ گھر جواب نہیں دے سکتا اس قدر سپار زندگی رہی ہے کالو بھنگی کی کہ میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا اس کے مطالق یہ نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہی نہیں چاہتا دراصل میں کالو بھنگی کے مطالق لکھنے کا ارادہ ایک مدت سے کر رہا ہوں لیکن کبھی نہیں لکھ سکا ہزار کوشش کے باوجود نہیں لکھ سکا اس لئے آج تک کالو بھنگی اپنی جھاڑو لیے اپنے بڑے بڑے ننگے گھٹنے لیے اپنے پھٹے پھٹے خردورے بدحیت پاؤں لیے اپنی سوکھی ٹانگوں پر ابری دردے لیے اپنے کولوں کی ابری ابری ہڈیا لیے اپنے بھوکے پیٹ اور اس کی خوشک جلد کی سیاہ سلوٹے لیے اپنے مرجھائیوے سینے پر گرد آلود بالوں کی جھاڑیا لیے اپنے سکڑے سکڑے ہوتو پھیلے پھیلے نتھنوں جھریوں والے گال اور اپنی آنکھوں کے نیم تاری گڑوں کے اوپر ننگی چندیاں بھارے میرے ذہن کے کونے میں کھڑا ہے اب تک کئی کردار آئے اور اپنی تازگی بتا کر اپنی اہمیت جتا کر اپنی ڈرامائیت ذہن نشین کرا کے چلے گئے حسین عورتے خوبصورت تخیلی حیولے شیطان کے چہرے اس ذہن کے رنگ و روگن سے آشنا ہوئے اس کی چار دیواری میں اپنے دیے جلا کر چلے گئے لیکن کالو بھنگی بدستور اپنی جھاڑو سنبھالے اسی طرح کھڑا ہے اس نے ان گھر کے آنے والے کردار کو دیکھا ہے اسے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے محبت کرتے ہوئے نفرت کرتے ہوئے سوتے ہوئے جاکتے ہوئے کہہ کہہ لگاتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے زندگی کے ہر رنگ میں ہر نہج سے ہر منزل میں دیکھا ہے بچپن سے بڑھا پے اور موت تک اس نے ہر اجنبی کو اس گھر کے دروازے کے اندر جھاکتے دیکھا اور اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر اس کیلئے راستہ صاف کر دیا ہے وہ خود پرے ہٹ گیا ہے ایک بھنگی کی طرح ہٹ کر کھڑا ہو گیا ہے حتیٰ کی داستان شروع ہو کر ختم بھی ہو گئی ہے حتیٰ کی کردار اور تماشائی دونوں رخصت ہو گئے ہیں لیکن کالو بھنگی اس کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے اب صرف ایک قدم اس نے آگے بڑھا لیا ہے اور ذہن کے مرکز میں آ گیا ہے تاکہ میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں اس کی ننگی چندیا چمک رہی ہے اور ہٹو پر ایک خاموش سوال ہے ایک عرصے سے میں اسے دیکھ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں گا اس کے بارے میں لیکن آج یہ بھوت ایسے مانے گا نہیں اسے کئی سالوں تک تالہ ہے آج اسے بھی الویدہ کہہ دے میں سات برس کا تھا جب میں نے کالو بھنگی کو پہلی بار دیکھا اس کے بیز برس بعد جب وہ مرا میں اسے اسی حالت میں دیکھا میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا کوئی فرق نہ تھا وہی گھٹنے وہی پاؤ وہی رنگت وہی چندیا وہی ٹوٹے ہوئے داد وہی جھاڑو جیسا معلوم ہوتا تھا ماں کے پیٹ سے اٹھائے چلا آ رہا ہے کالو بھنگی کی جھاڑو اس کے جسم کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی وہ ہر روز مریضوں کا بولو برا صاف کرتا تھا جسپنسری میں فینائل چھڑکتا تھا پھر ڈاکٹر صاحب اور کمپونڈر صاحب کی بنگلوں میں صفائی کا کام کرتا تھا کمپونڈر صاحب کی بکری اور ڈاکٹر صاحب کی گائے کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا اور دن ڈھلتے ہی انہیں واپس اسپتال میں لے آتا اور مویشی خانے میں باندھ کر اپنا کھانا تیار کرتا اور اسے کھا کر سو جاتا بیس سال سے اسے میں یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا ہر روز بلا نہ ہوا اس عرصے میں وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں ہوا یہ عمرتاجب خیز ضرور تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ محض اسی کے لیے ایک کہانی لکھی جائے خیر یہ کہانی تو زبردستی لکھوائی جا رہی ہے آٹھ سال سے میں اسے ٹالتا آیا ہوں لیکن یہ شخص نہیں مانا زبردستی سے کام لیے جا رہا ہے یہ ظلم مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی مجھ پر اس لیے کہ مجھے لکھنا پڑ رہا ہے آپ پر اس لیے کہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے درآن حال یہ کی اس میں کوئی بات ایسی رہی نہیں جس کے لیے اس کے مطالق اتنی سردردی مول لی جائے مگر کیا کیا جائے کالو بھنگی کی خاموش نگاہوں کے اندر ایک ایسی کھچی کھچی سی ملتجیانہ کاہش ہے ایک ایسی مجبور بے زبانی ہے ایک ایسی محبوظ گہرائی ہے کہ مجھے اس کے مطالق لکھنا پڑ رہا ہے اور لکھتے لکھتے یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی زندگی کے مطالق کیا لکھوں گا میں کوئی پہلو بھی تو ایسا نہیں جو دلچسپ ہو کوئی کونہ ایسا نہیں جو تاریخ ہو کوئی زاویہ ایسا نہیں جو مقنا تیسی کشش کا حامل ہو ہاں آٹھ سال سے متواتر میرے ذہن میں کھڑا ہے نہ جانے کیوں اس میں اس کی ہڈ دھرمی کے سوا اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا جب میں آنگی کے افثانے میں چاندنی کے کھلیان سجائے تھے اور برفانیت کے رومانی نظریے سے دنیا کو دیکھا تھا اس وقت بھی یہ وہیں کھڑا تھا جب میں نے رومانیت سے آگے سفر اختار کیا اور حسن اور حیوان کی وہ قلموں کیفیتیں دیکھتا ہوا ٹوٹے ہوئے تاروں کو چھونے لگا اس وقت بھی یہ وہیں تھا جب میں بالکنی سے جھاک کر انداتاؤں کی غربت دیکھی اور پنجاب کی سرزمین پر خون کی ندیاں بیٹی دیکھ کر اپنے وحشی ہونے کا علم حاصل کیا اس وقت بھی یہ وہیں میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا تھا سمن بکمن مگر اب یہ جائے گا ضرور اب کیے اسے جانا پڑے گا اب میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں لِللہ اس کی بے کیف بے رنگ پھیکی سیتھی کہانی بھی سن لیجے تاکہ یہ یہاں سے دور دفع ہو جائے اور مجھے اس کی غلیز قرب سے نجات ملے اور اگر آج بھی میں نے اس کے بارے میں نہ لکھا اور نہ آپ نے اسے پڑھا تو یہ آٹھ سال بعد بھی یہیں جمع رہے گا اور ممکن ہے زندگی بھر یہیں کھڑا رہے لیکن پریشانی تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جا سکتا ہے کالو بھنگی کے ماں باپ بھنگی تھے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کے سارے آباؤ اجداد بھنگی تھے اور سیکڑوں ورس سے یہی رہتے چلے آئے تھے اسی طرح اسی حالت میں پھر کالو بھنگی نے شادی نہ کی تھی اس نے کبھ عشق نہ کیا تھا اس نے کبھی دور دراز کا سفر نہ کیا تھا حد تو یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہ گیا تھا وہ دن بھر اپنا کام کرتا اور رات کو سو جاتا اور صبح اٹھ کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا بچپن ہی سے وہ اسی طرح کرتا چلایا تھا ہاں کالو بھنگی میں ایک بات ضرور دلچسپ تھی اور وہ یہ کہ اس سے اپنی ننگی چندیا پر کسی جانور مثلاں گائیاں بھیس کی زبان پھرانے سے بڑا لطفہ حاصل ہوتا تھا اکثر دوپہر کے وقت میں نے اسے دیکھا ہے کہ نیلے آسوان تلے سبز گھاس کے مخملی فرش پر کھلی دھوپ میں وہ ہسپتال کی قریب ایک خیت کی منٹ پر اکڑوں بیٹھا ہے اور گائی اس کا سر چاٹ رہی ہے بار بار اور وہ وہی اپنا سر چٹواتا چٹواتا اونگ اونگ کر سو گیا ہے اسے اس طرح سوتے دیکھ کر میرے دل میں مسارت کا ایک عجیب سا احساس اجاگر ہونے لگتا تھا اور کائنات کے تھکے تھکے غنودگی آمیز آفا کے حسن کا گمہ ہونے لگتا تھا میں نے اپنی چھوٹی سے زندگی میں دنیا کی حسین ترین عورتے پھولوں کے تازہ ترین گنچے کائنات کے خوبصورت ترین مناظر دیکھے ہیں لیکن نہ جانے کیوں ایسی معصومیت ایسا حسن ایسا سکون کسی منظر میں نہیں دیکھا جتنا اس منظر میں کہ جب میں سات برس کا تھا اور وہ کھیت بہت بڑا اور وسی دکھائی دیتا تھا اور آسمان بہت نیلا اور صاف اور کالو بھنگی کی چندیا کی چندیا شیشے کی طرح چمکتی تھی اور گائے کی زبان آہستہ آہستہ اس کی چندیا چاٹتی ہوئی اسے گویا سہلاتی ہوئی کسر کسر کی خوابیدہ آواز پیدا کرتی جاتی تھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنا سر گھٹا کے اس گائے کے نیچے بیٹھ جاؤں اور اونگتا اونگتا سو جاؤں ایک دفعہ میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو والد صاحب نے مجھے وہ پیٹا وہ پیٹا اور مجھ سے زیادہ غریب کالو بھنگی کو وہ پیٹا کہ میں خود در کے مارے چیخنے لگا کہ کالو بھنگی کہیں ان کی ٹھوکروں سے مر نہ جائے لیکن کالو کو اتنی مار کھا کے بھی کچھ نہ ہوا دوسرے روز وہ بدستور جھاڑو دینے کے لیے ہمارے بنگلے میں موجود تھا کالو بھنگی کو جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا ہماری گائے تو اس پر جان چھڑکتی تھی اور کمپونڈر صاحب کی بکری بھی حالانکہ بکری بڑی بے وفا ہوتی ہے عورت سے بھی بڑھ کے لیکن کالو بھنگی کی بات اور تھی ان دونوں جانوروں کو پانی پلائے تو کالو بھنگی چارہ کھلائے تو کالو بھنگی جنگل میں چرائے تو کالو بھنگی اور رات کو مویشی خانے میں باندھے تو کالو بھنگی وہ اس کے ایک 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 اشارے کو اس طرح سمجھ جاتی جس طرح کوئی انسان کسی انسان کی باتیں سمجھتا ہے میں کئی بار کالو بھنگی کے پیچھے گیا ہوں جنگل میں راستے میں وہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دیتا تھا لیکن پھر بھی گائے اور بکری دونوں اس کے خدم سے خدم ملائے چلے آتے تھے گویا تین دو ستیر کو نکلے ہیں راستے میں گائے نے سبز گھاز دیکھ کر مو مارا تو بکری بھی جھاڑی سے پتیاں کھانے لگتی اور کالو بھنگی ہے کہ سمبلوں توڑ توڑ کے کھا رہا ہے اور آپ ہی آپ باتیں کر رہا ہے اور ان سے بھی برابر باتیں کیے جا رہا ہے اور وہ دونوں جانور بھی کبھی گر را کر کبھی کان ٹھپ ٹپا کر کبھی پاؤں ہلا کر کبھی دم ہلا کر کبھی ناچ کر کبھی گا کر ہر طرح سے اس کی گفتگوں میں شریک ہو رہے ہیں اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے پھر چند لمحوں کے بعد کالو بھنگی کے آگے چلنے لگتا تو گائے بھی چرنا چھوڑ دیتی اور بکری بھی جھاڑی سے پرے ہٹ جاتی اور گائے تو اس انداز سے اس کے قریب ہو بیٹھتی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کالو بھنگی کی بیوی ہے اور ابھی یہ بھی کھانا پکا کھانا پکا کے فارغ ہوئی ہے اس کی ہر نگاہ میں اور سہرے کے اتار چڑھاؤں میں ایک سکون آمیز گریستی انداز جھلکنے لگتا اور جب وہ جگالی کرنے لگتی تو مجھے معلوم ہوتا گویا کوئی بڑی سگھڑ بیوی کرشیا لیے سوزن کاری میں مصروف ہے اور یا کالو بھنگی کا سویٹر گن رہی ہے اس گائے اور بکری کے علاوہ ایک لنگڑا کتہ بھی تھا جو کالو بھنگی کا بڑا دوست تھا وہ لنگڑا تھا اور اس لیے دوسرے کتوں کے ساتھ زیادہ چل پھرنا سکتا تھا اور اکثر اپنے لنگڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے کتوں سے پٹتا بھوکا اور زخمی رہتا کالو بھنگی اکثر اس کی تیمارداری اور خاطر توازوں میں لگا رہتا اور کبھی تو سابون سے اسے نیلاتا کبھی اس کی چچڑیاں دور کرتا اس کے زخموں پر مرہم لگاتا اسے مکی کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا دیتا لیکن یہ کتہ بڑا خودگرز جانور تھا دن میں صرف دو مرتبہ کالو بھنگی سے ملتا دو پہر کو اور شام کو اور کھانا کھا کے اور زخموں پر مرہم لگوا کے پھر گھومنے کیلئے چلا جاتا کالو بھنگی اور اس لنگڑے کتے کی ملاقات بڑی مختصر ہوتی تھی اور بڑی دلچسپ مجھے تو وہ کتہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا لیکن کالو بھنگی اس سے ہمیشہ بڑے تفاق سے ملتا تھا اس کے علاوہ کالو بھنگی کی جنگل کے ہر جانور چرند اور پرند سے شناسائی تھی راستے میں اس کے پاؤں میں کوئی کیڑا آ جاتا تو اسے اٹھا کر جھاڑ پر رکھ دیتا کہیں کوئی نیولا بولنے لگتا تو یہ اس کی بولی میں اس کا جواب دیتا پیتر رستگلہ لالچڑا سبزہ مکھی ہر پرندے کی زبان وہ جانتا تھا اس لحاظ سے وہ راحل سانکرتائن راحل سانکرتائن سے بھی بڑا پندت تھا کم از کم میرے جیسے سات برس کے بچوں کی نظروں میں تو وہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ مکی کا بھٹا ایسے مزے کا تیار کرتا تھا اور آگ پر اسے اس طرح مدھم آج پر بھونتا تھا کہ مکی کا ہر دانہ کنن من جاتا اور ذائقے میں شہد کا مزا دیتا اور خوشبو بھی ایسی سوندھی میٹھی میٹھی جیسے دھرتی کی سانس نہائیت آہستہ آہستہ بڑے سکون سے بڑی مشاکی سے وہ بھٹے کو ہر طرف سے دیکھ دیکھ کر اسے بھونتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس بھٹے کو جانتا تھا ایک دو اس کی طرح وہ بھٹے سے باتیں کرتا اتنی نرمی اور مہربانی اور شفقت سے وہ اس سے پیش آتا گویا وہ بھٹا اس کا رشتے دار یا سگا بھائی ہے اور لوگ بھی بھٹا بھونتے تھے مگر وہ بات کہاں اس قدر کچھے بدزائکہ اور معمولی سے بھٹے ہوتے تھے وہ کی انہیں بس مکی کا بھٹا ہی کہا جا سکتا تھا لیکن کالو بھنگی کے ہاتھوں میں پہنچ کے وہی بھٹا کچھ کا کچھ ہو جاتا اور جب وہ آگ پر سیکھ کے بلکل تیار ہو جاتا تو بلکل ایک نئی نویلی دلہن کے طرح اور اسی لباس پہنے سنہرہ سنہرہ چمکتا نظر آتا میرے خیال میں خود بھٹے کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کالو بھنگی اس سے کتنی محبت کرتا ہے بڑا محبت کے بغیر اس بے جان شہ میں اتنی رانائی کیسے پیدا ہو سکتی تھی مجھے کالو بھنگی کے ہاتھ کے سکے ہوئے بھٹے کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا اور میں انہیں بڑے مزے میں چھپ چھپ کے کھاتا ایک دفعہ پکڑا گیا تو بڑی ٹھکائی ہوئی بری طرح بچارہ کالو بھنگی بھی پٹا مگر دوسرے دن وہ پھر بھنگلے پر جھاڑو لیے اسی طرح حاضر تھا اور بس کالو بھنگی کے مطالق اور کوئی دلچسپ بات یاد نہیں آ رہی میں بچپن سے جوانی میں آیا اور کالو بھنگی اسی طرح رہا میرے لیے اب وہ کم دلچسپ ہو گیا تھا بلکہ یوں کہیے کہ مجھے اس سے کسی طرح کی دلچسپ بھی نہ رہی تھی ہاں کبھی کبھی اس کا کردار وہ جی اپنی طرف کھیچتا یہ ان دونوں کی بات ہے جب میں نے نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا میں مطالق کے دوران ان سے سوال پوچھتا اور نوٹ لینے کے لیے فاؤنٹین پن اور پیٹ ساتھ رکھ لیتا کالو بھنگی تمہاری زندگی میں کوئی خاص بات ہے کیسی چھوٹے صاحب کوئی خاص بات عجیب انوکھی نہیں نہیں چھوٹے صاحب یہاں تو مشاہدہ سفر رہا اب آگے چلیے ممکن ہے اچھا تم یہ بتاؤ تم تنخواہ لے کر کیا کرتے ہو ہم نے دوسرا سوال پوچھا تنخواہ لے کر کیا کرتا ہوں وہ سوچنے لگتا آٹھ روپے ملتے ہیں پھر وہ انگلیوں پر گرنے لگتا ہے چار روپے کا آٹھا لاتا ہوں ایک روپے کا نمک اور ایک روپے کا تمباکو آٹھ آنے کی چائے چار آنے کا گڑ چار آنے کا مسالیا کتنے روپے ہو گئے چھوٹے صاحب سات روپے ہاں سات روپے ہر مہینے ایک روپے بنیا کو دیتا ہوں اس سے کپڑے سلوانے کے لیے روپے کرج لیتا ہوں سال میں دو جوڑے تو ہونے چاہیے کمبل تو میرے پاس ہے خیر لیکن دو جوڑے تو چاہیے اور چھوٹے صاحب کہیں بڑے صاحب ایک روپیا تنخواہ میں بڑھا دے تو مزہ آ جائے وہ کیسے گھی لاؤں گا ایک روپے کا اور مکی کے پراتھے کھاؤں گا کبھی پراتھے نہیں کھائے مالک بڑا جی چاہتا ہے اب بولیے ناٹ روپوں پر کوئی کیا افسانہ لکھے پھر جب میری شادی ہو گئی جب راتے جوان اور سمکدار ہونے لگتی اور قریب کے جنگل سے شہد اور کستوری اور جنگلی گلاب کی خوشبویں آنے لگتی اور ہرن چوکڑیاں پھرتے ہوئے دکھائی دیتے اور تارے جھکتے جھکتے کانوں میں سرگوشیا کرنے لگتے اور کسی کے رسیلیں ہوت آنے والے بوسوں کا خیال کر کے کاپنے لگتے اس وقت بھی کہیں کالو بنگی کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا اور پینسل کاغذ لے کے اس کے پاس جاتا کالو بنگی تم نے بیعہ نہیں کیا نہیں چھوٹے ساہب کیوں اس علاقے میں میں ہی ایک بنگی ہوں اور دور دور تک کوئی بنگی نہیں ہے چھوٹے ساہب پھر ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے لیجئے یہ راستہ بھی بند ہوا تمہارا جی نہیں چاہتا کالو بنگی میں نے دوبارہ کوشش کر کے کچھ قریدنا چاہا کیا ساہب عشق کرنے کے لیے جی چاہتا ہے تمہارا شاید کسی سے محبت کی ہوگی تم نے جب ہی تم نے اب تک شادی نہیں کی عشق کیا ہوتا ہے چھوٹے ساہب عورت سے عشق کرتے ہیں لوگ عشق کیسے کرتے ہیں ساہب شادی تو ضرور کرتے ہیں سب لوگ بڑے لوگ عشق بھی کرتے ہوں گے چھوٹے ساہب مگر ہم نے نہیں سنا وہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں رہی شادی کی بات وہ میں نے آپ کو بتا دی شادی کیوں نہیں کی میں نے کیسے ہوتی شادی میری آپ بتائیے ہم کیا بتائیں خاک تمہیں افسوس نہیں ہے کالو بنگی کس بات کا افسوس چھوٹے ساہب میں نے ہار کر اس کے متعلق لکھنے کا خیال چھوڑ دیا آڑ سال ہوئے کالو بنگی مر گیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوا تھا اچانک ایسا بیمار پڑا کہ پھر کبھی بسترے علالت سے نہ اٹھا اسے ہسپتال میں مریض رکھوا دیا تھا وہ الگ بارڈ میں رہتا تھا کمپونڈر دور سے اس کے حلق میں دوہ انڈیل دیتا اور ایک چپ راز ہی اس کے لئے کھانا رکھا تھا وہ اپنے برطن خود صاف کرتا اپنا بستر خود صاف کرتا اپنا بولو براز خود صاف کرتا اور جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو پولیس والوں نے ٹھکانے لگا دیا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہ تھا اور جب وہ مرا اس روز بھی کوئی خاص بات نہ ہوئی روز کی طرح اس روز بھی ہسپتال کھلا ڈاکٹر صاحب نے نسخیں لکھے کمپونڈر نے تیار کیے مریضوں نے دوا لی اور گھر لوٹ گئے پھر روز کی طرح ہسپتال بھی بند ہوا اور گھر آن کر ہم سب نے آرام سے کھانا کھایا ریڈیو سنا اور لہاف اوڑ کر سو گئے صبح اٹھے تو پتہ چلا پولیس والوں نے ازراہ کرم کالو بھنگی کی لاش ٹھکانے لگوا دی اس پر ڈاکٹر صاحب کی گائنے اور کمپونڈر صاحب کی بکری نے دو روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وارڈ کے باہر کھڑے کھڑے بیکار چلاتی رہی جانوروں کی ذات ہے نا آخر ارے تو پھر جھاڑوں لے کر آن پہنچا آخر کیا چاہتا ہے بتا دے کالو بھنگی ابھی تک وہیں کھڑا ہے کیوں بھائی اب تو میں نے سب کچھ لکھ دیا وہ سب کچھ جو میں تمہاری بابت جانتا ہوں اب بھی یہیں کھڑے ہو پریشان کر رہے ہو لِللا چلے جاؤ کیا مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ہے کوئی بھول ہو گئی ہے تمہارا نام کالو بھنگی کام بھنگی اس علاقے سے کبھی باہر نہیں گئے شادی نہیں کی عشق نہیں لڑایا زندگی میں کوئی ہنگامی بات نہیں ہوئی کوئی اچھمبہ موجزہ نہیں ہوا جیسے محبوبہ کے ہوتوں میں ہوتا ہے اپنے بچے کی پیار میں ہوتا ہے غالب کے کلام میں ہوتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری زندگی میں پھر میں کیا لکھوں اور کیا لکھوں تمہاری تنخواہ آٹھ روپے چار روپے کا آٹھا ایک روپے کا نمک ایک روپے کا تمباکو آٹھ آنے کی چائے چار آنے کا گل چار آنے کا مسالہ سات روپے اور ایک روپے بنیے کا آٹھ روپے ہو گئے مگر آٹھ روپے میں کہانی نہیں ہوتی آج کل تو پچیس پچاس سو میں نہیں ہوتی مگر آٹھ روپے میں شرطیا کوئی کہانی نہیں ہو سکتی پھر میں کیا لکھ سکتا ہوں تمہارے بارے میں اب خلجی ہی کلو خلجی ہی کلو ہسپتال میں کمپونڈر ہے 32 روپے تنخواہ ہے ورسد سے نشلے طبقے کے ماں باپ ملے تھے جنہوں نے میڈل تک پڑھا دیا پھر خلجی نے کمپونڈر کا امتحان پاس کر لیا وہ جوان ہے اس کے چہرے پر رنگت ہے یہ جوانی یہ رنگت کچھ چاہتی ہے وہ سفید لٹھے کی شلوار پہن سکتا ہے کمیز پر کلف لگا سکتا ہے بالوں میں خوشبودار تیل لگا کر کنکھی کر سکتا ہے سرکار نے اسے رہنے کے لئے ایک چھوٹا سا بنگلہ نوما کوارٹر بھی دے رکھا ہے ڈاکٹر چوک جائے تو فیز بھی جھاڑ لیتا ہے اور خوبصورت مریضاؤں سے عشق بھی کر لیتا ہے وہ نورہ اور خلجی کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا نورہ بھیتا سے آئی تھی سولہ سپرہ برس کی الہر جوانی چار کوس سینیما کے رنگین اشتہار کی طرح نظر آ جاتی تھی بڑی بے وکوف تھی وہ اپنے گاؤں کے دو نوجوانوں کا عشق قبول کیے بیٹھی تھی جب نمبردار کا لڑکا سامنے آ جاتا تو اس کی ہو جاتی اور جب پٹواری کا لڑکا دکھائی دیتا تو اس کا دل اس کے طرف مائل ہونے لگتا اور وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی تھی بلوموم عشق کو لوگ ایک بلکل واضح قاطع یقینی عمر سمجھتے ہیں درحال یہ کہ یہ عشق اکثر بڑا متضبزب غیر یقینی گومگو کا حامل ہوتا ہے یعنی عشق اس سے بھی اس سے بھی ہے اور پھر شاید کہیں نہیں ہے اور ہے تو اس قدر وقتی گرگٹی ہنگامی کی ادھر نظر چوکی ادھر عشق غائب سچائی ضرور ہوتی ہے لیکن عبدیت مفقود ہوتی ہے اسی لئے بیتاب ہوتتے اور پٹواری کے پوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہی اس کا دل یوں کا اپنے لگتا جسے چاروں طرف سمندر ہو چاروں طرف لہرے ہو اور ایک اکیلی کشتی ہو اور نازک سی پتوار اور چاروں طرف کوئی نہ ہو اور کشتی ڈولنے لگے ہولے ہولے ڈولتی جائے اور نازک سی پتوار نازک سے ہاتھوں سے چلتی چلتی تھم جائے اور ساس رکتے رکتے رکسی جائے اور آنکھیں جھکتی جھکتی جھکسی جائے اور زلفے بکھرتی بکھرتی بکھرسی جائے اور لہریں گھوم گھوم کر گھومتی ہوئے معلوم دیں اور بڑے بڑے دائرے پھیلتے پھیلتے پھیل جائیں اور پھر چاروں طرف سنناٹا چھا جائے اور کوئی اپنی باہوں میں بھیچ لے ہائے پٹواری کے بیٹے کو دیکھنے سے ایسی حالت ہوتی تھی نورہ کی اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی نمبردار کا بیٹا پٹواری کا بیٹا وہ دونوں کو زبان دے چکی تھی دونوں سے شادی کرنے کا اقرار کر چکی تھی دونوں پر مر مٹتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں لڑتے لڑتے لہولوان ہو گئے اور جب جوانی کا بہت سا لہور اگو سے نکل گیا تو انہیں اپنی بےوقع افی پر بڑا غصہ آیا اور پہلے نمبردار کا بیٹا نورہ کے پاس پہنچا اور اپنی چھوری سے اسے ہلاک کرنا چاہا اور نورہ کے بازو پر زخم آ گئے اور پھر پٹواری کا پوت آیا اور اس نے بھی جان لینی چاہی اور نورہ کے پاؤں پر زخم آ گئے مگر وہ بچ گئی کیونکہ وہ بروقت ہسپتال لائی گئی تھی اور یہاں اس کا علاج شروع ہو گیا آخر ہسپتال والے بھی انسان ہوتے ہیں خوبصورتی دلوں پر اثر کرتی ہیں انجیکشن کی طرح تھوڑا بہت اس کا اثر ضرور ہوتا ہے کسی پر کم کسی پر زیادہ ڈاکٹر صاحب پر کم تھا کمپونڈر پر زیادہ تھا نورہ کی تیمارداری میں خلجی دلو جان سے لگا رہا نورہ سے پہلے بیگمہ بیگمہ سے پہلے ریشمہ اور ریشمہ سے پہلے جانکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا مگر وہ خلجی کے ناکام معاشقی تھی کیونکہ وہ عورتیں بیہی ہوئی تھی ریشمہ کا تو ایک بچہ بھی تھا بچوں کے علاوہ ماں باپ تھے اور خاون تھے اور خاوندوں کی دشمن نگاہیں تھی جو گویا خلجی کے سینے کے اندر گھس کے اس کی خواہشوں کے آخری کونے تک پہلے جانا چاہتی تھی خلجی کیا کر سکتا تھا مجبور ہو کے رہ جاتا اس نے بیگمہ سے عشق کیا ریشمہ سے اور جانکی سے بھی وہ ہر روز بیگمہ کے بھائی کو مٹھائی کھلاتا تھا ریشمہ کے ننے بیٹوں کو دندھر اٹھائے پھرتا تھا جانکی کو پولوں سے بڑی محبت تھی وہ ہر روز صبح اٹھ کے موں اندھیرے جنگل کے طرف چلا جاتا اور خوبصورت لالا کے گچھے توڑ کر اس کے لئے لاتا بہترین دوائے بہترین غزائیں بہترین تھی مارداری لیکن وقت آنے پر جب بیگمہ اچھی ہوئی تو روتے روتے اپنے خواہن کے ساتھ چلی گئی اور جب ریشمہ اچھی ہوئی تو اپنے بیٹے کو لے کے چلی گئی اور جانکی اچھی ہوئی تو چلتے وقت اس نے خلجی کے دیوے پھول اپنے سینے سے لگائیں اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور پھر اس نے اپنے خواہن کا ہاتھ تھام لیا اور چلتے چلتے گھاٹی کی اوٹ میں غائب ہو گئی گھاٹی کے آخری کنارے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر خلجی کے طرف دیکھا اور خلجی مو پھیر کر وارڈ کی دیوار سے لگ کے رونے لگا ریشمہ کے رخصت ہوتے وقت بھی وہ اسی طرح رو رہا تھا بیگمہ کے جاتے وقت بھی اسی شدت اسی خلوص اسی عذیت کے کرناک احساس سے مجبور ہو کر رویا تھا لیکن خلجی کے لیے نہ ریشمہ کی رکی نہ بیگمہ نہ جان کی اور پھر اب کتنے سالوں کے بعد نورہ آئی تھی اور اس کا دل اسی طرح دھڑکنے لگا تھا اور یہ دھڑکن روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی شروع شروع میں تو نورہ کی حالت غیر تھی اس کا بچنا محال تھا مگر خلجی کی انتھک کوششوں سے زخم بڑھتے چلے گئے پیپ کم ہوتی گئی سڑان دور ہوتی گئی سوجن غائب ہوتی گئی نورہ کی آنکھوں میں چمک اور اس کے سفید چہرے پر صحت کی سرخیں آتی گئی اور جس روز خلجی نے اس کے بازووں کی پٹی اتاری تو نورہ بے اختیار ایک اظہار تشکر کے ساتھ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی اور جب اس کے پاؤں کی پٹی اتری تو اس نے اپنے پاؤں میں مہندی رچائی اور ہاتھوں پر اور آنکھوں میں کاجر لگایا اور بالوں کی ظلفے سواری تو خلجی کا دل مسرر سے چوکڑیاں بھڑنے لگا نورہ خلجی کو دل دے بیٹھی تھی اس نے خلجی سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا نمبردار کا بیٹا اور پٹواری کا بیٹا دونوں باری باری کئی دفعہ اسے دیکھنے کے لیے اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے اس سے شادی کا پیمان اس سے شادی کا پیمان کرنے کے لیے ہسپتال آئے تھے اور نورہ انہیں دیکھ کر ہر بار گھورا جاتی کاپنے لگتی مر مر کے دیکھنے لگتی اور اس وقت اسے چین نہ آتا جب تلق وہ لوگ چلے نہ جاتے اور خلجی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتا اور جب وہ بلکل اچھی ہو گئی تو سارا گاؤں اس کا اپنا گاؤں اسے دیکھنے کے لیے امن پڑا گاؤں کی چھوڑی اچھی ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب اور کمپونڈر صاحب کی مہربانی سے اور نورہ کے ماں باپ بچھے جاتے تھے اور آج تو نمبردار بھی آیا تھا اور پٹواری بھی اور وہ دونوں خرد دماغ لڑکے بھی جو اب نورہ کو دیکھ دیکھ کہ اپنے کیے پر پشیمہ ہو رہے تھے اور پھر نورہ نے اپنی ماں کا سہارہ لیا اور کاجل میں تیرتی ہوئے ڈبڈبائیں آفوں سے کھلجی کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اپنے گاؤں چلی گئی سارا گاؤں اسے لینے کیلئے آیا تھا اور اس کے خدموں کے پیچھے پیچھے نمبردار کے بیٹے کے خدم تھے اور یہ خدم اور دوسرے خدم اور دوسرے خدم اور سیکڑوں قدم جو نورہ کے ساتھ چل رہے تھے خلجی کے سینے کی گھاٹی پر سے گزرتے گئے اور پیچھے ایک دھندلی گردو اوبار سے اٹیر درہ گزر چھوڑ گئے اور کوئی وارڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر سسکیاں لینے لگا بڑی خوبصورت رومانی زندگی تھی خلجی کی خلجی جو میڈل پاس تھا تیس روپے تنقا پاتا تھا پندرہ بیس اوپر سے کما لیتا تھا خلجی جو جو جوان تھا جو محبت کرتا تھا جو ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتا تھا جو اچھے دیبوں کے افسانے پڑتا تھا اور عشق میں روتا تھا اس قدر دلچسپ اور رومانی اور پرکیو زندگی تھی خلجی کی لیکن کالو بھنگی کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ کالو بھنگی نے بے گما کے لگو اور پیپ سے بھری پٹیاں دھوئی کالو بھنگی نے بے گما کا بول و براز صاف کیا کالو بھنگی نے ریشما کی غلیس پٹیاں صاف کی کالو بھنگی ریشما کے بیٹے کو مکی کے بھٹے کھلاتا تھا کالو بھنگی نے جانکی کی گندی پٹیاں دھوئی اور ہر روز اس کے کمرے میں فنائل چھڑکتا رہا اور شام سے پہلے وارڈ کی کھڑکی بند کرتا رہا اور آتش دان میں لکڑیاں جلاتا رہا تاکہ جانکی کو سردی نہ لگے کالو بھنگی نورا کا پاخانہ اٹھاتا رہا تین ماہ دس روز تک کالو بھنگی نے ریشما کو جاتے ہوئے دیکھا اس نے بے گما کو جاتے ہوئے دیکھا اس نے جانکی کو جاتے ہوئے دیکھا اس نے نورا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ کبھی دیوار سے لگ کر نہیں رویا پہلے تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتا پھر اسی حالت سے اپنا سر کھجانے لگتا اور جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ ہسپتال کے نیچے خیتوں میں چلا جاتا اور گائے سے اپنی چندیا چٹوانے لگتا لیکن اس کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں پھر اور کیا لکھوں تمہارے بارے میں کالو بھنگی سب کچھ تو کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا جو کچھ تم رہے ہو تمہاری تنخواہ تیس روپے ہوتی تم میڈل پاس یا فیل ہوتے تمہیں وراست میں کچھ کلچر تہزیب کچھ تھوڑی سی انسانی مسررت اور مسررت کی بلندی ملی ہوتی تو میں تمہارے مطالق کوئی کہانی لکھتا اب میں تمہارے آٹھ روپے میں کیا کہانی لکھوں ہر بار ان آٹھ روپے کو اولٹ پھیر کے دیکھتا ہوں چار روپے کا آٹھا ایک روپے کا نمک ایک روپے کا تھمباکو آٹھ آنے کی چائے چار آنے کا گھڑ چار آنے کا مسالہ سات روپے اور ایک روپے بنیے کا آٹھ روپے ہو گئے کیسے کہانی بنے گی تمہاری کالوبنگی تمہارا افسانہ مجھ سے نہیں لکھا جائے گا چلے جاؤ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں مگر یہ منہوں سبھی تک کھڑائے اپنے اکھڑے پیلے پیلے گندے داد نکالے اپنی پھوٹی ہسی ہسرہ ہے تو ایسے نہیں جائے گا اچھا بھائی میں پھر اپنی یادوں کی راک کو ریتا ہوں شاید اب تیرے لئے مجھے بتیس روپے سے نیچے اترنا پڑے گا اور بختیار چپراسی کا آسرہ لینا پڑے گا بختیار چپراسی کی پندرہ روپے تنخواہ ملتی ہے اور جب کبھی وہ ڈاکٹر یا کمپونڈر یا ویکسینیٹر کے ہمرا دورے پر جاتا ہے تو اسے ڈبل بھتا اور سفر خرچ بھی ملتا ہے پھر گاؤں میں اس کی اپنی زمین بھی ہے اور ایک چھوٹا سا مکان بھی ہے جس کے تین طرف چیل کے بلندو بالا درفت ہیں اور چوتھی طرف اور ایک خوبصورت باگیچہ ہے جو اس کی بیوی نے لگایا ہے اس میں اس نے کڑم کا ساگ بویا ہے اور پالک اور مولیاں اور شلغم اور سبز مرچے اور بڑی علی اور قدو جو گرمیوں کے دھوپ میں سکھائے جاتے ہیں اور سردیوں میں جب برف پڑتی ہے اور سبزہ مر جاتا ہے تو کھائے جاتے ہیں بختیار کی بیوی یہ سب کچھ جانتی ہے بختیار کے تین بچے ہیں اس کی بوڑی ماں ہیں جو ہمیشہ اپنی بہو سے جھگڑا کرتی رہتی ہے ایک دفعہ بختیار کی ماں اپنی بہو سے جھگڑا کر کے گھر چلی گئی تھی اس روز گہرہ عبر آسمان پر چھایا ہوا تھا اور پالے کے مارے داد بج رہے تھے اور گھر سے بختیار کا بڑا لڑکا ماں کے جانے کی خبر لے کر دوڑتا دوڑتا ہسپتال آیا تھا اور بختیار اسی وقت اپنی ماں کو واپس لانے کے لئے کالو بھنگی کے ساتھ کو ساتھ لے کر چل دیا تھا وہ دن پر جنگل میں اسے ڈھونٹے رہے وہ اور کالو بھنگی اور بختیار کی بیوی جو اب اپنے کیے پر پشیمہ تھی اپنی ساس کو اچھی آواز دے کر روتی جاتی تھی آسمان برالوت تھا اور سردی سے ہاتھ پوشل ہوئے جاتے تھے اور پاؤں تلے چپل کی خوشک جھومر پھسلے جاتے تھے پھر بارش شروع ہو گئی پھر کریڑی پڑھنے لگی اور پھر چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی اور جیسے گہری موت نے اپنے دروازے کھول دیے ہو اور برف کی پریوں کو کتار اندر کتار باہر زمین پر بھیج دیا ہو برف کے گالے زمین پر گرتے گئے ساکن خاموش بے آواز سفید مخمل گھاٹیوں وادیوں چوٹیوں پر پھیل گئی اممہ بختیار کی بیوی اممہ بختیار چلایا اممہ کالو بھنگی نے آواز دی جنگل گونج کے خاموش ہو گیا پھر کالو بھنگی نے کہا میرا خیال ہے وہ نکر گئی ہوگی تمہارے مامو کے پاس نکر کے دو کوس ادھر انہیں بختیار کی اممہ ملی برف گر رہی تھی اور وہ چلی جا رہی تھی گرتی پڑتی لڑتی تھمتی ہاپتی کاپتی آگے بڑتی چلی جا رہی تھی اور جب بختیار نے اسے پکڑا تو اس نے ایک لمحے کے لئے مضاہمت کی پھر وہ اس کے بازووں میں گر کر بے ہوش ہو گئی اور بختیار کی بیوی نے اسے تھام لیا اور راستے بھر وہ اسے باری باری سے اٹھاتے چلے آئے بختیار اور کالو بھنگی اور جب وہ لوگ گھر واپس پہنچے تو بلکل ہندھیرہ ہو چکا تھا اور انہیں واپس آتے دیکھ کر بچے رونے لگے اور کالو بھنگی ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سر کھو جانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس نے آئستہ سے دروازہ کھولا اور وہاں سے چلا آیا ہاں بختیار کی زندگی میں بھی افثانے ہیں مگر کالو بھنگی میں تمہارے مطالق اور کیا لکھ سکتا ہوں میں ہسپتال کے ہر شخص کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں لیکن تمہارے مطالق اتنا کچھ قریدنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کیا کیا جائے خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ بہت ستا لیا تم نے لیکن مجھے معلوم ہے یہ نہیں جائے گا اسی طرح میرے ذہن میں سوار رہے گا اور میرے افثانوں میں اپنی غلیز جھاڑو لیے کھڑا رہے گا اب میں سمجھتا ہوں تو کیا چاہتا ہے تو وہ کہانی سننا چاہتا ہے جو ہو ہی نہیں لیکن ہو سکتی تھی میں تیرے پاؤں سے شروع کرتا ہوں سن تو چاہتا ہے کہ کوئی تیرے گندے خردرے پاؤں دھو ڈالے دھو دھو کر ان سے غلازت دور کرے ان کی بیاؤں پر مرہم لگائے تو چاہتا ہے تیرے گھٹنوں کی ابری ہوئی ہڈیاں گوشت میں چھپ جائیں تیری رانوں میں طاقت اور سختی آ جائے تیرے پیٹ کی مرجھائی ہوئی سلوٹیں غائب ہو جائیں تیرے کمزور سینے کے گردوں وہ بار سے اٹے ہوئے بال غائب ہو جائیں تو چاہتا ہے کوئی تیرے ہوتوں میں رس ڈال دے انہیں گویائی بخش دے تیری آنکھوں میں چمک ڈال دے تیرے گالوں میں لہو بھر دے تیری چندیا کو گھنے بالوں کی زلفے عطا کرے تجھے ایک مصفہ لباس دے دے تیرے پھر ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دے حسین مصفہ پاکیزہ اور اس میں تیری بیوی راج کرے تیرے بچے کہہ کہہ لگاتے پھرے جو کچھ تُو چاہتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا میں تیرے ٹوٹے پوٹے داتوں کی روتی ہوئی حسی پہچانتا ہوں جب تُو گائے سے اپنا سر چٹواتا ہے مجھے معلوم ہے تُو اپنے تخیر میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو تیرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر تیرا سر سے ہلا رہی ہے حتیٰ کہ تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تیرا سر جھک جاتا ہے اور تُو اس کی مہربان آگوش میں سو جاتا ہے اور جب تُو آہستہ آہستہ آگ پر میرے لئے مکی کا بھٹا سیکھتا ہے اور مجھے جس محبت اور شفقت سے وہ بھٹا کھلاتا ہے تُو اپنے ذہن کی پنہائی میں اس ننے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تیرا بیٹا نہیں ہے جو ابھی نہیں آیا جو تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا لیکن جس سے تُو نے ایک شفیق باپ کی طرح پیار کیا ہے تُو نے اسے گودیوں میں گھمایا ہے دیکھ لو یہ ہے میرا بیٹا یہ ہے میرا بیٹا اور جب یہ سب کچھ تجھے نہیں ملا تو تُو سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اپنا سر کھو جانے لگا اور تیری انگلیاں لاش اوری انتاز میں گننے لگیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ روپے میں تیری وہ کہانی جانتا ہوں جو ہو سکتی تھی لیکن نہ ہو سکی کیونکہ میں افسانہ نگار ہوں میں ایک نئی کہانی گھڑ سکتا ہوں ایک نیا انسان نہیں گھڑ سکتا اس کی لئے میں ایکیلہ کافی نہیں ہوں اس کی لئے افسانہ نگار اور اس کا پڑھنے والا اور ڈاکٹر اور کمپونڈر اور بختیار اور گاؤں کے پٹواری اور نمبردار اور دوکاندار اور حاکم اور سیاستدہ اور مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والے ہر شخص کی لاکو کروڑ عربو آدمیوں کی اکھٹی مدد چاہیے میں اکیلہ مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکوں گا اور جب یہ سب کچھ تجھے نہیں ملا تو تو سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اپنا سر کو جانے لگا اور تیری انگلیاں لاش اوری انداز میں گننے لگیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ آٹ روپے میں میں تیری وہ کہانی جانتا ہوں جو ہو سکتی تھی لیکن نہ ہو سکی کیونکہ میں افسانہ نگار ہوں میں ایک نئی کہانی گھڑ سکتا ہوں ایک نیا انسان نہیں گھڑ سکتا اس کے لئے میں اکیلہ کافی نہیں ہوں اور اس کا پڑھنے والا اور ڈاکٹر اور کمپونڈر اور بختیار اور گاؤں کے پٹواری اور نمبردار اور دکاندار اور حاکم اور سیاست دا اور مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والے ہر شخص کی لاکھوں کروڑوں اور وہ آدمیوں کی کھٹی مدد چاہیے میں اکیلہ مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکوں گا جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے یہ کام نہ ہوگا اور تو اسی طرح جھاڑو لیے میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور میں کوئی عظیم افثانہ لکھ سکوں گا جس میں انسانی روح کی مکمل مسررت جھلک اٹھے اور کوئی معمار عظیم عمارت تعمیر نہ کر سکے گا جس میں ہماری قوم کی عظمت اپنی بلندیاں چھولیں اور کوئی ایسا گیت نہ گا سکے گا جس کی پہنائیوں میں کائنات کی آفاقیت جھلک جائے یہ بھرپور زندگی ممکن نہیں جب تک تو جھاڑو لیے کھڑا ہے اچھا ہے کھڑا رہے پھر شاید وہ دن کبھی آ جائے کہ کوئی تجھ سے تیری جھاڑو چھڑا دے اور تیرے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر تجھے کوسو کزا کے اس پار لے جائے بہت شکریہ جل ملتے ہیں ایک نیف سانے کے ساتھ تب تک کے لیے سنتے رہیے خوش رہیے پیار بٹ